موزز سامین چینل ڈیلی وائس اپ ڈیٹس میں خوش آمدید وی لاغ کے اختتام پر آپ کے کمنٹس اور مشوروں کا انتظار رہے گا تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا وی لاغ قوسر نیازی اپنی کتاب اور لائن کٹ گئی میرا کم تراز ہیں میں پہلی مرتبہ وہ حقائق دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہوں جن پر ابھی تک تہ در تہ پردے پڑے ہوئے ہیں بھٹو نے خفیہ ذرائع سے ڈاکٹر قدیر کو اطلاع بھیجوائی کہ وہ چھوٹی لے کر پاکستان آئیں اور ان سے ملاقات کریں ان معلومات کی روشنی میں وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہی وہ آدمی ہے جو پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کے ان کے خواب کو جلد جلد پایا تکمیل تک پہنچا سکتا ہے انہوں نے ڈاکٹر قدیر کو ہدایات بھیجوائیں کہ وہ کسی کو کسی بھی قسم کے شک و شبہ کا موقع دیئے بغیر نارمل انداز میں چھوٹی لے کر پاکستان پہنچیں وزیر آزم کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا تھا انہوں نے میز پر اپنے مقصود انداز میں مکہ مارتے ہوئے کہا بھٹو نے بتایا امریکی وزیر خارجہ کی تجویز پر خاموش مذاکرات کے لیے میں نے اپنے وزیر خارجہ عزیز احمد کو پیرس بھیجا ان کے پاس پاکستان کے اندرونی معاملات میں امریکہ کی مداخلت کے شواہد پر مبنی پچاس صفات کی دستاویزات تھی لیکن امریکی وزیر خارجہ نے ان دستاویزات میں چندہ دلچسپی نہ لی بلکہ وہ سب کچھ دیکھنے کے بعد تبصرہ کیا کہ سمجھداری ہی جمع مردی ہوتی ہے تو انہوں نے ہمیں ماضی کو بھلا کر تعلقات کا نیا باب کھولنے کا درست دیا اور اس رات ہوتل کے جس کمرے میں عزیز احمد ٹھہرے ہوئے تھے اس کے تالے توڑ کر کمرے کی تلاشی لی گئی لیکن وہ پچاس صفات کی دستاویزات ان کے کمرے میں نہیں بلکہ پاکستانی سفارت خانی کی تحویل میں تھی چنانچہ تالہ توڑنے والوں کے ہاتھ کچھ بھی نہ آیا سفارتی پیرا گراف 109 میں مسٹر بھٹو نے تحریر کیا ہے کہ پانچ جولائی 1977 کے کچھ ہی عرصہ بعد عزیز احمد نے ان تمام دستاویزات کی ایک کاپی مسٹر غلام ساہ خان کو اس درخواست کے ساتھ دی تھی کہ اس کا بغور مطالعہ کرے اگر عدالت پسند کرے تو غلام ساہ خان کو عدالت مطلب کر کے ان سے پوچھے کہ پاکستان کے معاملات میں مداخلت کے سلسلے میں ان کاکزات میں کیا کچھ موجود ہیں پیرا گراف 10 میں وہ لکھتے ہیں جون 1977 میں تری پولی کی اسلامی وزرائی خارجہ کانفرنس میں بھی عزیز احمد نے یہ دستاویزی ثبوت تمام وزرائی خارجہ میں تقسیم کیے تھے جن پر یقین کرتے ہوئے کانفرنس نے پاکستان کے اندرونی معاملات میں بیرونی مداخلت کے خلاف ایک قرارداد پاس کی تھی پاکستان کے اندرونی معاملات میں مسٹر بھٹو کا اس درجہ اسرار بے وجہ اور بے ثبوت ہرگز نہ تھا لیکن امریکہ ہو یا کوئی اور ملک وہ حالات پیدا نہیں کر سکتا حالات ہم خود پیدا کرتے ہیں امریکہ تو انہیں استعمال کرتا ہے ان سے فائدہ اٹھاتا ہے سو امریکہ نے مارچ کے انتخابات کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال سے بے خوبی فائدہ اٹھایا اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ مسٹر بھٹو اور ان کی حکومت کا دشمن تھا اور اس دشمنی کا آغاز اس وقت ہوا جب امریکہ میں کارنر بمکاولہ فورڈ انتخابات کا دوران مسٹر بھٹو نے امریکی صفیر کو بلا کر یہ کہا کہ وہ امریکہ کے انتخابات میں جیرال فورڈ کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں اور اس چلچلے میں سرکاری سطح پر بھی ایسے بیانات دیں گے جو امریکی رائے آمہ پر فورڈ کے حق میں اثرات مرتب کر سکیں ان دنوں جارج ویسٹ پاکستان میں امریکہ کے صفیر تھے بات ازام مسٹر بھٹو نے اس قسم کے بیانات جاری کیے کہ امریکہ کے پاکستان ایسے اتحادی ریپبلیکن پارٹی اور صدر فورڈ کی وائٹ ہاؤس میں موجودگی کی وجہ سے کافی اتمنان محسوس کرتے ہیں اور اگر خدا نہ خاصتہ صدر فورڈ انتخاب ہار گئے تو اس سے خطے میں ادم اتمنان کی کیفیت پیدا ہوگی اور امریکہ کا عالمی وقار مجروح ہوگا امریکی انتخابات میں مسٹر بھٹو کی توقعات کے برعکس جیمی کارٹر کامیاب ہوگئے ڈیموکریٹک پارٹی روایتی بھارت نواز پالیسیوں پر کاربند رہنے کے ساتھ ساتھ وہ مسٹر بھٹو کے بیانات کی وجہ سے ان سے ذاتی پرخواست بھی رکھتے تھے پاکستان اور فرانس کے ماہ بین ایٹمی ری پروسسنگ پلانٹ کے فرامی کا معاہدہ جسے انہوں نے اپنے وقار کا مسئلہ بنا لیا تھا اس کے پسے پشت بھٹو صاحب سے ان کی ذاتی مخاصمت کے علاوہ اسرائیل کا دعاو بھی کار فرما تھا مسٹر بھٹو نے عرب اسرائیل جنگ کے دوران جس طرح مصر اور شام کی فوجی مدد کی تھی اور فضائیہ کے علاوہ بری فواج نے بھی اسرائیل کے خلاف جنگ میں اہم کردار ادا کیا تھا اس سے کسنجر کا جو خود بھی ایک متعصب یہودی ہیں برا فروختہ ہونا قدرتی عمر تھا امریکہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر پاکستان ری پروسسنگ پلانٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور ایٹم بم بنا تو وہ اسرائیل کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے اس وجہ سے امریکہ کی طرف سے بھٹو صاحب کے مخالفت سمجھ میں آتی ہے جنرل ٹکا خان ابھی فوج کے سربراہ تھے یہ ان کی ریٹائرمنٹ سے پانچے ماہ پہلے کی بات ہے کرنل بلائی نامی ایک شخص امریکی سفارت خان نے میں ملٹری اتاشی کے عہدے پر فائز تھا وہ انتہائی اہم اور باخبر شخص تھا پشاور میں ایک فوجی افسر کے ساتھ گاف کھیلتے ہوئے اس نے انکشاف کیا کہ تمہارے آئندہ چیف آرمی سٹاف جنرل محمد زیاء علاق ہوں گے اس وقت اس عہدے کے لیے تین نام سر فیرس تھے اور سرویسز کے لوگ انہی کا ذکر کرتے تھے یہ تین نام جنرل شریف جنرل مجید ملک اور جنرل عزت بخش آوان کے تھے جنرل زیاء علاق کا نام کسی کے سان و گمان میں بھی نہ تھا چنانچہ جب کرنل بلائی نے اس فوجی افسر کے سامنے جس کا تعلق پا فضائیہ سے تھا جنرل زیاء علاق کا ذکر کیا لا محالہ اسے بہت تاجب ہوا اس نے ائر مارشل ذلف کارلی خان کو یہ بات بتا دی لیکن وہ ہس کر ٹال گئے اور اسے کوئی خاص اہمیت نہ دی چھے ماہ بعد وہی نام جو کرنل بلائی نے بتایا تھا پاکستان آرمی کے چیف آف سٹاف کے طور پر ساری دنیا کے سامنے آیا اور جنرل زیاء علاق اپنے سے کئی سینئر جنرلوں کو سپرسیڈ کر کے پاکستانی فوج کے سرپراہ بن گئے کرنل بلائی جنرل زیاء علاق کے دور حکومت ہی میں اپنی ملازمت سے ریٹائر ہوا اور بعد ازاں 1985 میں جب وہ پاکستان کے نیجی دورے پر آیا تو صدر زیاء علاق نے ایوان صدر میں اس کی زیافت کی 21 مئی 1977 کو جب ایک طرف پی این اے اور حکومت کے درمیان مذاقرات کے لئے گراؤنڈ بن رہی تھی اور دوسری جانب بھٹو حکومت کے خلاف پی این اے کی تحریک بھی زوروں پر تھی امریکہ کے ایک سابق سفیر جوزف فار لینڈ اچانک پاکستان کے دورے پر پہنچے یہ صاحب مشرق پاکستان کے بنگلہ دیش بننے کے تکلیف دے مراحل میں بھی سونہ ستنہ روز ڈھاکا اور کراچی وغیرہ میں نظر آئے تھے ان کے بارے میں حکومت کے پاس مصدقہ اطلاعات تھیں کہ یہ سی آئی اے کے بہت اہم عددار ہیں کراچی لاہور اور راولپنڈی میں ان صاحب نے بعض پاکستانی رہنماؤں سے کئی خفیہ ملاقاتیں کی جو حکومت کے نوٹس میں تھی اور ان کی سرگرمیوں کا پورا ریکارڈ عزیز احمد کی تحبیل میں تھا جس سے وزیراعظم بھٹو کے الزامات کی تصدیق ہوتی تھی چوبیس مائی کو جب امریکہ نے پاکستان میں اپنے سفیر کا تبادلہ کر دیا تو سبق دوش ہونے والے سفیر کے عزاز میں چیف آف آرمی سٹاف نے آرمی ہاؤس میں ایک زیافت دی جس کے لیے انہوں نے نہ تو وزارت خارجہ سے اجازت لی تھی اور نہ ہی وزیراعظم سے کم از کم مسٹر بھٹو نے ہمیں یہی بتایا تھا اور اگر اجازت لی بھی ہو اور بھٹو صاحب نے سلسل مغرد بیانے سے کام لیا ہو تو اس کے سوا کیا کہا جا سکتا ہے کہ وہ اتنے بے بس اور کمزور ہو گئے تھے کہ اپنے چیف آف آرمی سٹاف کو اس دعوت کی اجازت نہ دینا بھی اب ان کے بس میں نہیں رہا تھا مجھے اس دعوت کی صحیح تاریخ تو یاد نہیں البتہ اتنا یاد ہے کہ یہ سبل حکومت کا تختہ اٹھنے سے متصلی کسی تاریخ میں منعقد ہوئی تھی غالباً ان دنوں پی این اے سے ہمارے مذاکرات جاری تھے اور مجھے یاد ہے کہ اجلاس سے واپس جاتے ہوئے میں نے آرمی ہاؤس کو بھکا نور بنے خود دیکھا تھا ان تمام امور کے پیش نظر یہ بات صاف تھی کہ امریکہ ہر قیمت پر ان حالات سے فائدہ اٹھانے کے مون میں تھا جو بدکشمتی سے اندرون ملک وزیر آزم بھٹو کے خلاف پیدا ہو چکے تھے ایک طرف جہاں اس کے وابط بعض سیاسی رہنماؤں کے ساتھ وہاں دوسری طرف پاکستانی فوج کے عالی افسران میں بھی اس کا حلقہ اثر موجود تھا یہ امر آج ایک عظیم علمیہ نظر آتا ہے کہ جس بھٹو کی حکومت کے خاتمہ کے لیے امریکہ نے ہر طرف ایک جال بسایا تھا اسی بھٹو کی بیٹی لیبیا پر امریکی جاریت کے خلاف ایک حرف مضمت بھی کہنا پسند نہیں کرتی بلکہ پاکستان واپسے سے پہلے امریکہ کی آشیر باد لینے واشنگٹن اور نیو یارک کے چکر کاٹتی ہے ایک ایسی صورتحال میں امریکہ کو اپنا دوست سمجھتی اور دوسروں کو باور کراتی ہے کہ جب واشنگٹن پوسٹ میں اس سے متعلق ایسا مضمون شائع ہو رہا ہو کہ امریکہ نے پہلی مرتبہ ایک مقبول عوامی لیڈر کو غیر مقبول بنانے کا تجربہ کیا ہے جو سو فیصد کامیاب رہا ہے ری پروسیسنگ پلانٹ کی خریداری کی آڑ میں بھٹو نے کیا گیم کھیلی جانیے پسے پردہ حقائق پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے اور وزیر آزم بھٹو کو بیرونی دنیا کے سامنے اسرائیل کے اشارے پر دوسرا ہٹلر اور انہیں عالمی امن کے لیے خطرہ ثابت کرنے کے لیے امریکہ نے جس چیز کا سب سے زیادہ سہارا لیا وہ فرانس کے ساتھ مسٹر بھٹو کا ایٹ میری پروسیسنگ پلانٹ کی فراہمی کا معاہدہ تھا اس مسئلے پر اب تک حقائق بہت کم ظاہر ہوئے ہیں اور افسانہ ترازے زیادہ کی گئی ہے اس سلسلے میں جذباتی نارے بازی نے بھی بہت کام دکھایا اور وزیر آزم بھٹو کے دانہ دشمنوں سمیت نادان دوستوں نے بھی اس معاملے میں ان کے حقیقی کارنامے کو ناروں کے گردوں گوبار میں چھپانے کی ہر ممکن سائی کی ہے میں اس باب میں پہلی مرتبہ وہ حقائق دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہوں جن پر ابھی تک تہ در تہ پردے پڑے ہوئے ہیں بھٹو جو بھی تھے جیسے بھی تھے لیکن پاکستان کو ایک عالمی طاقت بنانے اور بین الاقوامی برادری میں اسے نمائیہ ترین مقام دلانے کے شوق میں جنون کی حد تک مبتلاتے اور پاکستان کو ایٹمی کوت بنانے کا ان کا جنون اور خواب تو بہت قدیم تھا انہوں نے 1965 میں جب وہ ایوب کابینہ میں وزیر خارجہ تھے نہایت جذباتی انداز میں کہا تھا اگر بھارت نے ایٹم بم بنایا تو چاہے ہمیں گھاس اور پتے کھانا پڑے یا ہم بھوکے رہیں لیکن ہم بھی ایٹم بم بنا کر رہیں گے کیونکہ ہمارے پاس اس کا کوئی متبادل تو ہوگا ایٹم بم کا جواب ایٹم بم بھی ہو سکتا ہے 18 مائی 1914 کو بلاخر بھارت نے پہلا باقاعدہ ایٹمی دھماکہ کیا اور پاکستان کے عوام کی اکثریت پر اس کے جو اثرات مرتب ہوئے وزیر آزم بھٹو کے لیے بجائے خود ایک چیلنج کی حیثیت رکھتے تھے لوگ لا محالہ مسٹر بھٹو کی طرف سے کسی جوابی اقدام کے منتظر تھے لیکن وزیر آزم بھٹو کی مجبوری یہ تھی کہ وہ اس زمن میں جو کچھ کر چکے تھے اور جو کچھ کرنے والے تھے اسے گونہ گون عالمی تنازات کے سبب ظاہر کرنے سے کاثر تھے پھر بھی انہوں نے اپنی بیشتر تقاریر اور بیانات کے ذریعے نہ صرف اندرون ملک عوام کا مورال بلند رکھا اور مجھے وزیر اطلاعات و نشریات کے لاوہ پارٹی کا سیکٹری اطلاعات ہونے کی حیثیت میں خصوصی اقدامات کے لیے ہدایات دیں بلکہ قومی اسمبلی میں بھی برملا بھارت کے ایٹمی دھماکے پر شدید رد عمل کا اظہار کیا اور واضح طور پر یہ دھمکی دے دی کہ اب ہمیں بھی اس اقدام سے باز نہیں رکھا جا سکے گا مجھے انہوں نے عالمی سطح پر بھارت کے خلاف پروپیگنڈا سائنٹفک بنیادوں پر چلانے کی ہدایت کی اور خود خاموشی کے ساتھ اس مذاکراتی مہم میں لگے رہے جو انہوں نے فرانس کی ایس جی ایم نامی فرم کے ساتھ انیس سو تہتر میں شروع کی تھی جس کے تحت یہ فرم پاکستان کوری پروسسنگ پلانٹ کے فراہمی کی شرائط طے کر رہی تھی وزیر عظم بھٹو خارجہ امور پر جتنی گہری نظر رکھتے تھے اس کے پیش نظر یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ بھارت کے متوقع ایٹمی دھماکے سے بے خبر تھے ان کے پاس اس سلسلے میں تمام تازہ تلین اطلاعات تھی اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ بھارت نے کس طریقے کار کے ذریعے اور کتنا سرمایہ خرچ کر کے یہ کامیابی حاصل کی ہے تاہم انہوں نے بھارت کے ایٹمی دھماکے کے بعد بعض نمائیاں پاکستانی سائنسدانوں کی اچھی خاصی گوشمالی کی تھی جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ بھارت کی طرح کا ایٹمی دھماکہ کرنا ہمارے لئے بچوں کا کھیل ہے فرانسیسی فرم کے ساتھ معاہدے میں فرانسیسی حکومت باقاعدہ فریق کی حیثیت سے شریک تھی اور تین سال تک جو مذاکرات ہوتے رہے ان میں وزیر اعظم نے فرانسیسی حکومت سمیت اپنے تحفظات کے عالمی ادارے کو بھی ہر قسم کے زمانتیں اور یقین دہانیاں فراہم کر دی ان کی تمام شرائط منوان تسلیم کرنی تھی انہوں نے یقین دلایا تھا کہ پاکستان کو دیا جانے والا ری پروسسنگ پلانٹ صرف سنتی مقاصد کے لیے توانائی کی حصول تک محدود رہے گا لیکن ساری یقین دہانیاں کرانے کے بعد مسٹر بھٹو نے جو اپنا کارڈ کھیلا وہ یہ تھا کہ معاہدے میں کوئی ایک بھی ایسی شک موجود نہ تھی جس کے ذریعے پاکستان اس عمر کا پابند ہوتا کہ خود اپنے ذرائع سے اپنے سائنسدانوں کے ذریعے وہ ویسا ہی دوسرا پلانٹ نہ لگا سکے گا جس کی فرہمی فرانس سے ہونا تھی یا یہ کہ وہ دوسرا پلانٹ پاکستان کسی عالمی ادارے کے نگرانی میں دینے کا پابند ہوگا مینو لقوامی تحفظات کے زمین میں وزیراعظم اس حد تک چلے گئے تھے کہ تسلیم کردہ پابندیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کا تصور بھی محال تھا کہ پاکستان ری پروسیسنگ پلانٹ سے جہوری بم بنا سکے گا رہی پروسیسنگ پلانٹ کی خریداری کا آئیڈیا مسٹر بھٹو کے ذہن میں ان کے سائنسی امیر کے مشیر ڈاکٹر عبدالسلام اور ایٹمی توانائی کمیشن کے چیئر میں مسٹر منیر احمد خان نے ڈالا تھا کسی بھی معاملے کی تمام تر جزئیات پر نظر رکھنے والے بھٹو نیوکلر ٹیکنالوجی کے باب میں مکمل معلومات اور اندرون و بیرون ملک دوسرے بیشمار مسائل میں پھنسے ہونے کے سبب اس پروجیکٹ کے تمام پہلوں کا خود جائزہ نہ لے سکے اور یہ سارا کام پاکستان سائنس فاؤنڈیشن اور اٹامیک انرجی کمیشن کے ذمہ ڈال کر خود اس مسئلہ کے سیاسی اور معاشی پہلوں میں علج گئے ہیں سب سے بڑی بات تو تین سو ملین ڈالر کے اس منظوبے کے لیے سرمایہ کے حصول کا سوال تھا جس کے لیے انہوں نے عالم اسلام خصوصاً خلیجی ریاستوں اور تیل کی دولت سے مالا مال عرب ممالک سے رجوع کیا جہاں سے انہیں مصبت یقین دہانیاں حاصل ہوئیں خصوصاً لیبیا سعودی عرب متحدہ عرب امارات قویت اور عراق کے جانب سے انہیں ہر قسم کے مالی تعاون کی پیشکش ہوئی عرب اسرائیل جنگ کے دوران پاکستانی افواج کے ہاتھوں اسرائیلی فوج کے دانت کھٹے کر کے وہ عرب دنیا میں بے پناہ وکار پہلے ہی حاصل کر چکے تھے اور عرب سربراہوں کو اس عمر میں ذرا بھی شک نہ تھا کہ پاکستان کا ایٹم بم اسرائیل کے مقابل خود ان کے تحافظ کی بہت بڑی زمانت ہوگا ادھر خود مسٹر بھٹو اپنی زبان سے اس معاملے پر ایک لفظ بھی کسی کو بتانے پر آمادہ نہ تھے بلکہ ملک بھر میں گنتی کے چند لوگ ان کے اصل پروگرام سے آگا تھے جب عراقین اسمبلی بعض بزارہ اور عالی حکام کی سلسلے میں تشویش کو انہوں نے حد سے گزرتے دیکھا تو آخر ایک روز انہوں نے اعتماد میں لیا اور ایک میٹنگ میں نہائیت مانی خیز انداز میں کہا ہمیں اس ٹیکنولوجی کو ہر قیمت پر حاصل کرنا ہے بین و لقوامی تحافظات صرف اس ایک پلانٹ تک محدود ہوں گے میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے سائنسدان اور ہنرمند اتنے ناہین ہوں گے کہ ایک ٹیکنولوجی کو دیکھنے اور سمجھنے کے باوجود خود اپنی صلاحیتوں کو بروے کار لاکر ویسا ہی دوسرا پلانٹ تیار نہ کر سکیں جس پر ہم کسی بھی قسم کے بین و لقوامی تحافظات قبول کرنے کے پابند نہ ہوں گے وزیراعظم جانتے تھے کہ ان کا پروگرام طویل اور صبر آزمہ ہے لیکن انہیں اس کا بھی یقین تھا کہ آخر کار وہ عرب دوستوں کے تعاوند سے اپنے خواب کو شرمندہ تعبیر ہوتے دیکھ سکیں گے اس زمن میں شاہ فیسر مرہوم کے پاس گفتو شنید کے لیے صرف مجھے ہی انہوں نے کموں بیس چار مرتبہ بھیجا تھا جبکہ دوسرے ممالک کے ساتھ آغا شاہی، عزیز احمد، ایجی این کازی غلام ساکھان، منیر احمد اور نجانے کتنے لوگ اس سلسلے میں ان کی بہت سی ایسی ہدایات پر عمل کر رہے تھے جن کے مقاصد سے شاید وہ خود بھی کم ہی آگاہ تھے لیکن جب انیس سو چھوٹر میں بھارت نے راجستان میں ایٹمی دھماکہ کیا تو اچانک ساری سوٹتحالی بدل گئی ایک بہت بڑی اور انقلابی تبدیلی جولائی انیس سو تہتر یا شاید جون میں یہ آئی کہ وزیر آزم کو ہالنڈ سے ایک ختم حصول ہوا جس میں میٹلرگی میں ڈاکٹر ایٹ کی ڈگری حاصل کرنے والے ایک محبے وطن پاکستانی ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے انہیں آگاہ کیا تھا کہ وہ فلزیات کے ماہر اور لا تعداد تحقیقی وزامین کے مصنف ہونے کے علاوہ ایک عالمی صورت یافتہ کتاب کے بھی مصنف ہیں لیکن کراچی سٹیل مل کے نا اہل اہل کار ان کی خدمات سے استفادہ نہیں کر رہے اور انہوں نے ان کی کسی پیشکش کا کوئی موضوع جواب نہیں دیا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ یورینیم کی افزودگی ایسے پیچیدہ اور مشکل ترین کام میں بھی مہارت رکھتے ہیں اور آج کل ہالینڈ میں المیبلوکین مقام پر یورینکو نامی پروجیکٹ پر ایف ڈیو کے تحت کام کر رہے ہیں جس کا مقصد سینٹری فیوز سسٹم کے ذریعے یورینیم کی افزودگی ہے اور یہ پلانٹ برطانیہ ہالینڈ اور جرمنی کے مشترکہ سرمائے اور سائنسدانوں کے اشتراک سے عرصہ بیس سال سے اس کام میں مصروف ہے ڈاکٹر قدیر نے لکھا تھا کہ وہ سٹیل میل کے لیے بہت مفید خدمات سر انجام دے سکتے ہیں لیکن اس سچلے میں ان کی پیشکشوں کا کوئی مصبت جواب نہیں دیا جا رہا اس خط نے گویا وزیر آزم کے ذہن میں طوفان ورپر کر دیا اور ان کی تیز نگاہ نے تمام باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ایمیلیو پلانٹ سے ڈاکٹر قدیر کی وابستگی اور یورینیم کی افزودگی میں مہارت کو بھاپ لیا بھٹو نے خفیہ ذرائع سے ڈاکٹر قدیر کو اطلاع بجوائی کہ وہ چھوٹی لے کر پاکستان آئیں اور ان سے ملاقات کریں اس کے ساتھ مستر بھٹو نے پاکستانی سیکرٹ سرویسز اور سفارت خانوں کو ایمیلیو پلانٹ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کمیشن پر لگا دیا جب وہ تمام معلومات ان کے سامنے آئیں تو جیسے ان کی آنکھوں کے سامنے سے بہت سے پردے ہٹ گئے انہوں نے ڈاکٹر قدیر کے بارے میں بھی تحقیقات کرائیں اور ان کے بارے میں مفصل معلومات حاصل کی جن کی روشنی میں وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہی وہ آدمی ہے جو پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کے ان کے خواب کو جلد از جلد پایا یہ تکمیل تک پہنچا سکتا ہے انہوں نے ڈاکٹر قدیر کو ہدایات بھی جوائیں کہ وہ کسی کو کسی بھی قسم کے شک و شبہ کا موقع دیے بغیر نارمل انداز میں چھوٹی لے کر پاکستان پہنچے اور ان کے ملٹی سیکٹری برگیڈیر امتیاز سے رابطہ قائم کریں دسمبر انیس سو چھوٹر میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان اپنی بیگم اور بچیوں سمیت کراچی پہنچے بھوٹو صاحب نے فوراں انہیں اسلام آباد بلوایا اور سمجھایا کہ آپ لوحہ بنانے کے چکر میں نہ پڑیں بلکہ ہمیں یہ بتائیں کہ یورینیم کی افزودگی کا کام کس طرح شروع کیا جا سکتا ہے بھوٹو صاحب اس وقت منیر احمد خان پر بھی بے حد اعتماد کرتے تھے چنانچہ انہوں نے انہیں ہدایت دی کہ وہ ڈاکٹر عبدالقدیر سے ملیں اور ان کے مشہوروں پر عمل درامت کریں ڈاکٹر قدیر منیر خان سے ملے اور انہیں صحیح طریقے پر نیوکلر ٹیکنالوجی کے حصول کے جدید ترین نظام سے آگاہ کر کے کراچی واپس چلے گئے جانے سے پہلے انہوں نے میسٹر بھوٹو سے ایک ملاقات اور کی اور بتایا کہ انہوں نے سارا کام منیر احمد خان کو سمجھا دیا ہے ڈاکٹر قدیر کچھ عرصے بعد حالی اپنی ملازمت پر واپس چلے گئے لیکن اب ان کے سامنے گویا ایک باقاعدہ مشن تھا وہ کئی زبانوں کے ماہر ہونے کے سبب ڈچ انگلیش اور جرمن سائنس دانوں کی مرتبہ رپورٹوں کے کوارڈی ڈیٹر بھی تھے اس لیے سینٹری فیوج سسٹم کی تنصیبات کے ایک ایک پہلو سے آگاہ تھے جانے سے پہلے انہوں نے بھوٹو صاحب سے ملاقات میں ری پروسیسنگ پلانٹ کی خریداری میں مضبر نقصانات سے انہیں پوری طرح آگاہ کر دیا تھا اور بتلایا کہ تین سو ملیئر ڈالر کا یہ سفیہ دھاتی کمز کم بھی اپنی مکمل تنصیبات کے لیے بیس سال کا عرصہ لے گا در حقیقت ری پروسیسنگ پلانٹ کی خریداری سے پہلے پاکستان کے پاس مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے کے لیے تین بنیادی پلانٹ ضروری تھے اول پیداواری ری ایکٹر جو پلوٹینم تیار کر سکے دو اندر تیار کرنے والے ری ایکٹر سوم بھاری پانی کا پروڈیکشن پلانٹ تب کہیں جا کر ری پروسیسنگ پلانٹ کا نمبر آتا تھا جو ایٹم ام کی تیاری کے حصول میں مددگار ثابت ہو سکتا پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہ تمام پلانٹ ایٹمی توانائی کے بینول اقوامی ادارے کے تحفظات سے بالاتر ہوتے جس کا ایک فیصد امکان بھی نہ تھا کیونکہ ہر چیز اس کے لیے ہم مغربی مالک کے محتاج پاکستان کے پاس کینپ کے لاوہ کوئی پاوری ایکٹر نہ تھا نہ ڈی پروسیس کے لیے ان دن کے زخائر تھے میسٹر بھٹو کے جنون سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے سائنسی مشیروں نے انہیں بے حد غلط اور ادھوری معلومات فرام کر کے ایک اچھا خاصا بڑا دھوکہ دیا تھا جس کا پردہ اب چاک ہو چکا تھا میسٹر بھٹو فرانس کے ساتھ معاہدے کو اس نویے تک لے جا چکے تھے کہ اب واپسی بہت مشکل تھی نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن کسی قیفیت تھی اگر وہ معاہدہ میں سوک کرنا چاہتے تو بھاری اخراجات کا نقصان برداشت کرنے کے لاوہ معاہدے سے پھرنے کے سلسلے میں بھاری تاوان بھی ادا کرنا پڑتا تھا جسے برداشت کرنے سے پاکستان کی اقتصادی حالت کاثر تھی دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں ہوش روبہ حد تک بڑی تھی ملکی مجموعی قومی پیداوار کا گراف گر رہا تھا آئے دن سلاب اور زلزلوں کا سامنا تھا فصلیں اچھی نہیں جا رہی تھی غرض ہے کہ اقتصادی اعتبار سے پاکستان گونہ گون مشکلات کا شکار تھا اور ایسے عالم میں وزیر آزم کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ وہ تین سو ملین ڈالر کے اس سفید ہاتھی کو خرید سکیں یا اس کی خریداری کے اس معاہدے سے منکر ہو سکیں جس کے لیے انہوں نے تین سال تک مذاکرات کیے تھے اور پاکستان سے فرانس جانے والی مختلف مذاکراتی ٹیموں کے دوروں پر لاکھوں ڈالر خرچائے تھے انہوں نے ایک انتہائی کٹھن اور دشوار فیصلہ کیا جو انہی کے سے مضبوط ترین آساب کا مالک شخص کر سکتا تھا لیکن اس فیصلے کے چند اور اسباب بھی تھے جن میں اہم ترین بات یہ تھی کہ دسمبر انیس سو پہ چتر میں ڈاکٹر عبدالقدیر پھر پاکستان واپس آئے کراچی ائرپورٹ پر جب وہ اترے تو ان کے پاس صرف تین پڑے صندوق تھے جن میں ان کی یاد داشتوں پر مبنی نوٹسوں کے سوا کچھ بھی نہ تھا وزیر آزم بھٹو نے انہیں اسلام آباد آنے کی دعوت دی وہ اسلام آباد پہنچے تھے وزیر آزم بھٹو شہن شاہ ایران کے ساتھ لڑکانا چلے گئے لیکن جانے سے پہلے ہدایات دے گئے کہ منیر احمد خان ڈاکٹر قدیر کو وہ تمام کام دکھائیں جو ایک سال کے دوران ان کی ہدایات کے تحت ہوا ہے اور کام کی رفتار سے بھی آگا کر ڈاکٹر قدیر کام کی نویت دیکھ کر بہت مایوس ہوئے کیونکہ گاڑی وہیں کھڑی تھی جہاں وہ اسے چھوڑ کر گئے تھے ڈاکٹر قدیر کے مجوزہ پروجیکٹ کے لیے کمیشن میں ایک ایم ایسی الیکٹریکل انجینئر انچارج بنایا گیا تھا جو یورینیم کی افزودگی کے منصوبے کو سمجھنے کی صلاحیت سے بھی محروم تھا وزیراعظم بھٹو جب اسلام آباد واپس آئے تو انہوں نے ڈاکٹر قدیر خان کو طلب کیا اور رپورٹ مانگی بھلا ڈاکٹر خان کیا رپورٹ پیش کرتے ہیں انہوں نے دل برداشتہ ہو کر واپس حالینڈ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا کیونکہ وہ بیوروکریسی کے جال کے سامنے خود کو بے بس پاتے تھے انہوں نے محسوس کر لیا کہ نیوکلر ٹیکنالوجی کے سلسلے میں مسٹر بھٹو کے مشیر اور بیوروکریسی کے کل پرزے انہیں مسلسل غلط اطلاعات دے کر قومی سرمایہ ضائع کرتے رہے ہیں مسٹر بھٹو نے قدیر کی ساری بات بہت توجہ سے سنی اور انہیں چند دن پاکستان ہی میں رہ کر انتظار کرنے کو کہا یہ موقع تھا جب مسٹر بھٹو نے اس سارے معاملے پر مجھے اعتماد میں لیا اور صورتحال کے تمام پہلو میرے سامنے رکھ کر مجھ سے رائے طلب کی لا محالہ میں یہ باتیں جان کر بیک وقت غمہ حصہ کا شکار ہوا کہ کس طرح ہماری بیوروکریسی جوہرے قابل کو ضائع کرتی ہے اور اگر کوئی محب بے وطن شخص اپنی صلاحیتوں سے وطن کو مستفید کرنا چاہتا ہے تو کس کس طرح اس کی راہ میں رکاوتیں کھڑی کی جاتی ہیں میں نے وزیراعظم کو یہی مشورہ دیا کہ وہ ہر قیمت پر ڈاکٹر قدیر کو روکیں ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک مکمل طور پر آزاد ادارہ قائم کر دیا جائے جس کے وہ خود سربراہ ہوں اور اس ادارے میں انہیں جو ہنر مند فراہم کیے جائیں وہ سیول محکموں یا بیوروکریسی کی بجائے فوج سے لیا جائیں وزیراعظم کو یہ بات غالبا پسند آئی اور انہوں نے میری رائے سے اتفاق کرتے ہوئے اگلے روز ڈاکٹر قدیر کو ملاقات کے لیے طلب کر لیا اور انہیں بتایا کہ وہ کس طرح ان کی سربراہی میں ایک خود محتار ادارہ قائم کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں جس پر کسی قسم کا کوئی چیک نہیں ہوگا اور اس ادارے کے لیے اپنے مددگاروں کا انتخاب ڈاکٹر صاحب چاہیں تو پاک فوج سے کر سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو اس سلسلے وزیراعظم کی ثواب دید پر اعتماد کر لیں ڈاکٹر قدیر نے وزیراعظم کا جواب دیا کہ وہ اپنی بیگم سے مشورہ کر کے بتائیں گے مسٹر بھٹو نے انہیں مشفقانہ انداز میں حکم دیا کہ ایک گھنٹہ تک اپنی بیگم سے مشورہ کر کے انہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیں ٹھیک ایک گھنٹہ بعد ڈاکٹر قدیر نے فون پر وزیراعظم کو اطلاع دی کہ وہ ہارلینڈ واپس نہیں جا رہے بلکہ پاکستان ہی میں رہ کر یورینیم کی افسودگی کا پناٹ لگائیں گے میں نے دیکھا کہ وزیراعظم کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا تھا انہوں نے میز پر اپنے مخصوص انداز میں مکہ مارتے ہوئے کہا آئی ویل سی دا ہندو باسٹرڈ نو